انہیں لائبریریز کے اندر رکھ نہیں ہے جناب ایڈپٹی سپیکر سر اگر اس قائدی آزم جنورسٹی کا جو شعبہ فضل سے اس کا نام چینج نہ کیا گیا میں ہر روز جہاں احتجاج بھی کروں گا اور دوسری سب سے بڑی بات جو کرادات میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ فواج پاکستان کے اندر قادیانیوں کی برتی پر پابندی لگائی جائے ایمدیوں کی برتی پر پابندی لگائی جائے لوری گروپ کی پابندی لگائی جائے اس لیے کہ ان کے دین میں ان کے جھوٹے مذہب کے اندر جہاد فی صبی اللہ کا کانسپٹ نہیں ہے اور کتنا ظلم ہوا کہ جب انیس سو اکتر کی ہم جنگ لڑنے ہیں ٹین کور کمانڈر جنرل عبدالعلی قادیانی اس کا بھائی قادیانی اور میں تو احران ہوں چودری زفراللہ ائر فورس کا چیف وہ قادیانی کیا یہ لوگ جو ہمارے نبی کے خطب نموت پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رقیق حملے کرتے ہیں کیا اس کے نام پہ یہ بننے والے ملک سے وفادار ہوں گے اتنی جرت سے کوئی بات نہیں کرے گا جناب ایڈیپٹی سپیکر سر آج وقت ہے آج فیصلہ لے لو ورنہ یہ زندگی بڑی مختصار ہے ٹریلین یئرز کا سفر قبر کے اندر ہے عالم برزخ ہے روزہ میشر ہے شفاعت ہے ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے آج فیصلہ کر لو کہ نبی کے دشمنوں کو اس ملک کے اندر ہم اہم عودوں پر نہیں دیکھنا چاہتے آج گریٹ بائیس کے لوگ کیوں نہیں آکے آپ کو ایک حلف نامہ دیتے کہ ہم آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نالین پاک پہ ہماری نصر قربان ہو ہم ان کی خطب نبوت پر ایمان رکھتے ہیں یہ پاکستان ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ بائیس کروڑ عوام کا ملک ہے اس میں تمام مکتب فکر اس چیز پر اتفاق کرتے ہیں میں چار عدالتوں کے حوالے آپ کو دے رہا ہوں دو حوالہ جات جو ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے کے دو حوالہ جات جو ہے وہ پاکستان کے بعد ہے ایک سیول جات ہے فاروقی صاحب ایک بہاول پر کی عدالت میں سیشن جات کا فیصلہ ہے ایک گرداس پر کی عدالت میں جات مسلمان نہیں ہے وہ فیصلہ دے رہا ہے کہ یہ فرقہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے اگر لڑکی مسلمان ہے لڑکا قادیانی لہوری امدی یہ نکاہ نہیں ہو سکتا یہ چار فیصلے ہیں یہ تو ہم ارے چورتر کے آئین کیا وہ لوگ تھے لوگ مجھے کہتے ہیں میں سیاست سیت کے بات کرتا ہوں زرفکار علی بٹو کو میں اس لیے شہید کہتا ہوں کہ اس نے خطب نبوت کا تحفظ کیا تھا اس کو تختہ دار پر چڑنا پڑا اور جناب سپیکر آج لوگوں کو تختہ دار چومنا پڑے گا تارک اللہ صاحب قائد عظم جنورسی والا آپ قرادات لے ہیں اور افواج پاکستان میں قادیانیوں کی بھرتی پر پابندی پر میں قرادات لے کیا ہوں گا میں اس پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں جو شخص جات فیصل اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ ہماری پاک فوج کیسا نہیں ہو سکتا یہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اگر آپ لوگ اس سے آنکھیں چھرائیں گے یہ دنیا میں بھی زلت ہے آخرت میں بھی زلت ہے اور جناب میں حیران ہوں ہماری عدالتوں کے کردار پر عطاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کو جسٹس منیر نے بلایا مقالمہ ہو رہا ہے کس کے درمیان ایک بخاری سید کے درمیان اور جسٹس منیر کے فیصلے کو جس طرح اس نے انیس سو تریپن کی رپورٹ کی اوپر ایک جو خطب نبوت کی تحریک چلی تھی اس پہ وہ بطور لاہور ہائی کورٹ کے چیز جسٹس ایک رپورٹ لکھی اور اقبال کا بیٹا جسٹس اقبال تڑپ اٹھا جعوید اقبال نے کہا کہ کاش اس رپورٹ کو شائع نہ کیا جائے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جسٹس منیر کی رپورٹ ایک دروازہ کھوڑ رہی ہے کادیانیوں کے لیے میں دکھ سے کہہ رہا ہوں جہاں مولوی تمیز و دین کے خلاف جسٹس منیر نے فیصلہ دے کر ملک کو دولکھ کیا وہاں وہ شخص کادیانیوں کے حق میں فیصلہ دینے کو جا رہا تھا شکر اللہ کہ اس وقت ایمان فروز طاقتیں وہ طاقت میں تھی یہ ہماری تاریخ کا ایک سیاہ باپ ہے اگر جسٹس منیر کو ہم دیکھیں اور اس سے چلتے چلتے عیوب خان کے دور کو دیکھیں جسٹس منیر عیوب خان کا دست تو بازو بنا اور جب ہم مشرف تک آتے ہیں پھر ہمیں کون ملتا ہے کئی ہمیں دوگر کوٹس ملتی ہیں کئی ہمیں جسٹس ارشاد ملتا ہے کیا یہ لوگ کل یہ تو آج ان کی تین تین سال کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں کیا ان کو یہ حق حاصل تھا کہ یہ قادیانیوں مرتدوں احمدیوں لہوڑیوں کو یہ اپنے قانون کے نیچے بٹھا کر ان کو ایک دفاع دیتے اس سارے بیک گراؤنڈ کو میں ذہن میں رکھتے ہوئے میں آج ڈیپٹی سپیکر سر ریکویسٹ کر رہا ہوں بائیس کروڑ کی اسمبلی کو کہ خدا کے لیے ہمارے عدلیہ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کا بھی عقیدہ ختم نبوت پر سیڈیفکیٹ کو دستخط کروانا چاہیے کیا کہ یہ ماضی میں یہ لوگ اس فرقے سے تعلق تو نہیں رکھتے تھے یا چھپ کے ہماری صفوں میں بیٹھ کی ہیں کیا یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہمارے فیصلے کریں گے آج ہمیں عدلیہ کے نظام میں بھی یہ تبدیلی لانی پڑے گی افواج پاکستان کی برتی میں لانی پڑے گی اور میں کہتا ہوں نادرہ والوں کو آپ بتانا پڑے گا کہ جو لوگ ڈیول نیشنل ہیں ہمارا پاسپورٹ بھی رکھا ہوا ہے برطانیہ کا بھی رکھا ہوا ہے امریکہ کا بھی رکھا ہے باقی ممالک کا رکھا ہے کیا ان لوگوں پہ کوئی کڑی نظر رکھ رہا ہے کہ وہ ان ملکوں سے ازرائیل کو وزٹ کرتے ہوں اور ہمارا ملک ہم ایک ایڈ بھی پاکستان ہیں ہم نے اٹومک انرجی کمیشن کو بچانا ہے ان سازشیوں سے بچانا ہے لہٰذا تحفظ خطب نبوت کا قانون الیکشن کمیشن کو بھی بتانا پڑے گا اور ہر پارٹی کو چاہیے کہ جب وہ ٹکٹ دے تو ساتھ ایک سٹیفکیٹ اقرار نامہ وہاں پہ بھی لیا جائے کہ میں آقا علیہ السلام محبوب خدا نبی برحق پر اس کی خطب نبوت پر یا خاتم النبیین پر میں ایمان رکھتا ہوں پھر اس کو ٹکٹ دیا جائے پھر یہ بات آگے چلے میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری اٹومک انرجی کمیشن ہے اس پہ بھی کام کیا جائے ایجنسیاں ہم ایمین ایس کے پیچھے نہ دوڑیں ہمارے ٹیلی فون نہ ریکارڈ کریں ہمیں تو الحمدللہ ایک ایک لاکھ ایک ایک لاکھ لوگوں نے بیت کر کے یہاں بیجا ہوا ہے ہمیں تو ایک ایک لاکھ لوگوں کا اعتماد ہے وہ خواہ کسی بھی پارٹی سے ہوں ہمیں تو سادوکا امین اسی دن قائد دیتے ہیں لوگ جب رات کو بخصے کھلتے ہیں ہمیں کسی سے سادوکا امین کا سیٹیفکیٹ نہیں چاہیے ہمارے ماں باپ کی تربیت ہی ہمارے لئے سادوکا امین ہے کیوں شاہ محمود قریشی صاحب جنہ ہستانوں پہ ہم بیٹھ کر لوگوں کو فیض دیتے ہیں اس سے بڑا سادوکا امین کا سبق کوئی اور دے گا ہمیں تو جناب ایڈیپٹی سپیکر آج تاریخ کے اورات میں میں چار پوائنڈ لے کے آگیا ہوں آپ اس کے سلوڈین ہیں ایک تو افواج پاکستان کے اندر کادیانیوں کی بھرتی پر پابندی لگائیں گریٹ بائیس کا افسر بھی آ کر جہاں پر بتائے گا کہ میں عقیدہ خط پر نبوت پر ایمان رکھتا ہوں پاکستان ایٹومک انرجی کمیشن ان پر پابندی لگائیں ایک احساس دار ہے اس میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو نظریہ پاکستان کے خلاف ہو جو بنگلہ دیش بندے پر ربوے میں چراغہ کر رہا ہو جو پاکستان کے ساتھ ہونے والی بارہ اکٹوبر کو جب مارشلہ لگا آئین توڑ دیا گیا یہ لوگ خوشیاں منا رہے تھے کہ جس آئین نے ہمیں کافر قرار دیئے وہ ٹوٹ کیا ہے میں نے بیان دیا جیل میں تھا میں نے کہا بارہ اکٹوبر کہا انقلاب فوجی انقلاب نہیں ہے یہ قادیانی انقلاب اس لیے کہ مشرف کے سارا سسرال قادیانی تھا اور ان کا طریقہ کار یہ ہے اپنی بیٹیاں بڑے بڑے عودوں میں بیعا کر پھر ان بیٹیوں سے یہ کام لیتے ہیں آگے جنابیں ڈیپٹی سپیکر میں تل خقائق بیان کر رہا ہوں صرف اور صرف اس لیے اللہ کی رضا کے لیے اور نبی کی شفاعت کے لیے یہ میں الفاظ بیان کر رہا ہوں میں بطور ایک آستانے کے ایک خانوادہ ہونے کی نیت سے اس ایسیت سے میرے اوپر یہ فرض ہے میری ربوں میں جو خون علیب دور رہا ہے وہ کہتے آپ کو صداقت کی بات کرو چھوڑ دو اس ایمنیشف کو چھوڑ دو اس دنیا کی رفت کو اس عزت کو تمہارے لیے اللہ نے اور عزتیں اور رفتیں رکھی ہوئی ہیں جناب ڈیپٹی سپیکر یہ کردار آپ کو بھی ادا کرنا پڑے گا یہ چار میرے پوائنٹ ہیں جی بہت شکریہ اگر تارک اللہ صاحب اور یہ سارے ملکے انشاءاللہ تعالی شاہ محمود قریشی صاحب سیاست سے ہٹ کے میرے ساتھ اس بات پہ چلیں گے تو کل جب ان کے بزرگوں کا حرص ہوگا تو میں جا کے وہاں پر اس چیز کی شادت دوں گا جناب ڈیپٹی سپیکر اب ہمیں دو دن میں جواب چاہیے ورنہ ہاؤس کا سینس لے لیں قاہدی عظم یونیورسٹری کے شعبہ فیزکس کو تو ابھی آپ ہاؤس کا سینس لے کے چینج کر دیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ کنسنسز کر لیں آپ جی جاں ہاؤس کا سینس لے لیں جی ٹھیک ہاؤس آپ یہ کنسنسز آپ کر لیں ٹھیک ہے شادم امود قریشی صاحب بیٹھے ہیں تارکلہ صاحب بیٹھے ہیں جی ہاؤس ایجنٹ جی تو میٹ اگین آن وینس ٹی ڈی الیونتھ اکٹوبر ٹوٹھاپزن سیمٹین ایٹ ٹین تھرٹی ایم ٹوٹھاپزن دست ٹی ٹوٹھا Cau Kawش ٹوٹھاپزن ٹاپزro ٹوٹھاو ٹتر ٹ ٹ ٹ موسیقی